موسیقی 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 چالیس دن کا چلہ کٹنے سے بہتر تھا اب چار سال جیل کٹ لیتا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے میں نے اپنے ہمدردوں کے پاس چلہ کٹا انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں اور عوام میں زلیل ہو چکے ہیں ایک سوال پر کہا اس طرح منشیات فروشوں کو نہیں پکڑا جاتا جیسے پارلیمنٹ سے میمبران کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں بانی کی ممکنہ ملٹری حراستہ ٹرائل روپنے کی درخواست پر سما اسلام آباد ہائے کورٹ نے وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی جیسیس میاگو الحسن اور انزیب کی اسسسٹنٹ اٹینی جنرل کو ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت سماد سولہ ستمبر تک ملتوی مدھر رابل پنڈے کی انتزادی دہشتگردی عدالت میں سانحاب نوم مقدمات کی سما جرج کی ادم تائناتی پر نہ ہو سکی عدالتی عملے کی جانب سے ملزمان کی حاضری لگائی گئی وزیرعالہ الیمین گنڈا پور کی ایک دن کی حاضری موافقی درخواست مندور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن میں بڑی بیٹھک وزارت داخلہ کی نیا شریع جاری کرنے کی سفارش وزارت قانون نے بھی وزارت داخلہ کی سفارشات کی حمایت کر دی الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے الیکشن قوانین میں ترمیم سے الیکشن کے انعقاد میں تاخیر ہوتی ہے قانون سازی میں ترمیم کے بعد ہلکہ بندیوں سمیت تمام مراحل دوبارہ شروع کرنے پڑتے ہیں پشاب رہائے کورٹ میں بلدیاتی نمائندوں کی اختیارات میں کمی کے خلاف کیس صبح حکومت کی جانب تو تحریری جواب جمع نہ ہو سکا چیف جسس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکز دیئے بلدیاتی نمائندوں کو مالی اور انتظام اختیارات کیوں نہیں دے رہے آئندہ سمات پر تحریری جواب جمع نہ ہوا تو دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کریں گے کیس کی مزید سمات پندرہ اکتوبر تک ملت گئی حکومت ملکی معیشت کی بہالی کے لیے پرعظم نائب وزیراعظم اصحابدار کہتے ہیں معیشت کی بہالی کے لیے انتق کوششیں جاری ہیں بلیو اکانومی کے فروغ کے لیے اقدامات ضروری ہیں پاکستان کی بلیو اکانومی عالمی سطح پر اہم کردار ادا کر سکتی ہے اندھر پاکستان میں شنگھائی تابون تنظیم کے وزرائی تجارت کا اجلاس تجارت کو بڑھانے اور اقتصادی خوشحالی پر بات ہوگی این ایٹ سو اکتر رہیم گیار خان میں زمنی الیکشن کا میدان سرج گیا پولنگ جاری ووٹر شام پانچ بجے تک بوٹ ڈال سکیں گے پیپلز پارٹی کے مقدوم تاہر اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انہستان مصطفیٰ آمنے سامنے نشست پی ٹی آئی کے ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی شرح سود پر قرار رہیں گیاں کم ہوگی فیصلہ آج سٹیٹ بینک کی مانیٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا موجودہ شرح سود انیس اشاریہ پانچ سفر فیصد کی سطح پر سٹیٹ بینک کے جلاس کے بعد پولیسی بیان جاری رہے گا ماہرین کے مطابق مہنگائی سنگل ڈجٹ میں آنے کے بعد مانیٹری پولیسی میں شرح سود میں ایک سے ڈیڑھ فیصد کمی کا امکان ہے ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈانر ٹرمپ کا کامیلا ہیرس کے ساتھ مباحث صاحب جیتنے کا دعوی کامیلا ہیرس کے ساتھ مباحث صاحب زبرتس رہا میں نے بحث جلت لی دوبارہ میچ کی ضرورت نہیں ہارنے والا دوسری بار میچ چاہتا ہے جررت اور پہادری کی لا زوال داستان جنگ ستمبر کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید مشان حیدر کا 69 جوام شہادت سیاسی اور اسکری قیادت کا شہید کو زبردست خراجی عقیدت آئی ایس پی آر کے مطابق میجر عزیز بھٹی شہید کے فرشنہ عظم متضلزل اور قربانی کو ہمیشہ جاز رکھا جائے گا گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر میجر جنرل محمد شمریز نے پھول گئے انتظار کی گھڑیاں ختم اب ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات جیمپینز ونڈے کپ کمیلا آج سے فیصل آباد میں سجھے گا پانچ ٹیمیں ٹرافی جیتنے کے لیے سردھڑکی بازی لگائیں گے افتتاہی ماشر میں آج سبیہ تین بجے وولز اور پینترز کی ٹیمیں مددے مقابل ہوں گے اور برش خلیفہ ومن ٹی چوانٹی ورلڈ کپ کے رنگوں میں رنگ گیا لائٹنگ کے ذریعے ورلڈ کپ کا لوگو اور ٹیموں کے نام مرکز انگا میگا ایونٹ تین سے بیس اکتوبر تک یو اے ای میں ہوگا